اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پچھلے وی لاغ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلم لیگ نواز کو ٹکٹ ہولڈرز نہیں مل رہے یعنی لوگ نہیں آرہے جو مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے مسلم لیگ نواز کے نشان پر خاص صوبائی اسمبلی کا ہو یا قومی اسمبلی کا اب انہوں نے تاریخ بڑھا دی ہے اب اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ گراؤنڈ سیچویشن یہ ہے اور منتیں کی جا رہی ہیں اعلانات کیے جا رہی ہیں کہ آئیں اور ہمارا ٹکٹ لے لیں جبکہ دوسری جانب جی ایچ کیو سے یہ کہا جا رہا ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ سے کہا جا رہا ہے نواز شریف کی جانب سے کہ ہمیں سادہ اکثریت چاہیے میاں صاحب کی خواہش ہے کہ ان کو سادہ اکثریت چاہیے پھر اگلا فرمان اگلی خواہش یہ آئی کہ میاں صاحب کو سادہ نہیں بلکہ انتہائی کمفرٹیبل میجورٹی چاہیے اس کے بعد کل ایک اور ڈیمانڈ آئی اور وہ یہ تھی کہ ہمیں ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے تاکہ ہم ریفارمز کر سکیں اور ہم بڑے وسیطر ایجنڈے پر آ رہے ہیں ہم اچھا کام کر سکیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں دو تہائی اکثریت چاہیے اب یہ ماحول اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سارے ملے ہوئے ہیں اور ہم الیکشن جیت جائیں گے لہٰذا ہمیں اب دو تہائی اکثریت چاہیے یہ ساری باتیں وہ کس کو کنوے کر رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سادہ اکثریت چاہیے ظاہر ہے وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ سے کہہ رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن کیونکہ فوجی قیادت نے کروانا ہے اور فوجی قیادت کی عمران خان کے ساتھ انتہائی تسل ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انتہائی تسل ہے انتہائی لڑائی چل رہی ہے بلکہ جنگ چل رہی ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے ان کے کارکنوں کے ساتھ ان کے رہنماؤں کے ساتھ ان کے مرکزی رہنماؤں کے ساتھ پوری کی پوری لیڈرشپ اس وقت اڈیالا جیر میں باند ہے اور باقی لاہور جیلوں میں باند ہیں کچھ خیبر پختونخواہ کی جیلوں میں بند ہیں لیکن ٹاپ لیڈرشپ اس وقت اڈیالا میں ہے پوری دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے چیئرمین بھی اڈیالا میں ہو وائس چیئرمین بھی اڈیالا میں ہو صدر بھی اڈیالا میں ہو سپیکر بھی اڈیالا میں ہو وفاقی وزیر بھی اڈیالا جیل میں ہو سارے اڈیالا جیل میں بند کر دی ہیں جبکہ دوسری جانب لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے لا پتہ کیا جا رہا ہے نامعلوم مقام پر پہنچا جا رہا ہے ان سے انٹرویوز ریکارڈ کروایا جا رہے ہیں اب یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں ریکارڈ پر آ رہی ہیں اور باقی سیاسی جماعتیں دیکھ بھی رہی ہیں فضل الرمان بھی کمفرٹیبل زون میں ہیں ان کو بھی کوئی ایشو نہیں ہے ان کا بھی خیال ہے کہ مجھے اقتدار پلیٹ میں رکھ کر دے دیا جائے گا اور میں جو بھی کہوں گا میری خواہش پوری کی جائے گی جبکہ چھوٹی جماعتوں کا آپ کو پتا ہے ان بیچاروں کا پرسانے حال کوئی نہیں ہوتا ان کو تو جہاں سے آپ پکڑیں گے رسی ڈالیں گے اور کسی نہ کسی کے حوالے کر دیں گے معذرت کے ساتھ یہ الفاظ مجھے استعمال کرنے پڑے لیکن تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ یہ خود بتاتے ہیں کہ ہمیں تو باجوا صاحب نے کہا تو ہم ادھر چلے گئے ہمیں باجوا صاحب نے کہا تو ہم ادھر چلے گئے تو وہ خود ہی اپنے آپ کو بے توکیر کرتے ہیں اب ناظرین اکرام پاکستان پیپلز پارٹی سے متعلق دھڑکا لگا ہوا ہے دھڑکا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی آپس میں کوئی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے اس لیے اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ڈرا دھمکاریں ہیں کہ ہم پھر آپ کا صبح سندھ آپ کو نہیں دیں گے پیپلز پارٹی کچھ عرصہ تو خاموش رہی لیکن اب وہ آگئی ہے میدان عمل میں اس کی وجہ سروائیول کی جنگ ہے اگر سروائیول کرنا ہے تو پھر اسی طرح ہی کرنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دوہزار آٹھ میں ان کی حکومت بنی اور دوہزار تیرہ تک رہی جب بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا ان کی حکومت بنی تو دوہزار تیرہ میں ان کی حکومت کو فارق کیا گیا ان کا خیال تھا کہ میرٹ پر ہماری حکومت بنتی ہے لیکن اس وقت جب دھاندلا ہوا تو اس کو نام دیا گیا آروز کا اسے آروز کا الیکشن قرار دیا گیا کہ یہ آروز کا الیکشن تھا ریٹرننگ آفیسز کا اس کے بعد اگلا الیکشن مسلم لیگ نواز کا تھا انہوں نے اس کو آر ٹی ایس کا نام دیا الیکشن ہونے کے بعد الزام آتا تھا کہ یہ آروز کا الیکشن ہے یہ آر ٹی ایس کا لیکن اب جو الزام آ رہا ہے الیکشن ابھی ہوئے نہیں شیڈیول آیا نہیں اس سے پہلے ہی نتائج مارکیٹ میں موجود ہیں ہر بک سٹال پر دستیاب ہیں الیکشن کے نتائج بس ٹی وی پروگرام میں ڈسکس نہیں ہوتا ورنہ سب کے پاس موجود ہیں کسی نے کچھ نے حیمت کر کے ریزلٹس اناؤس کرنے کی کوشش کی لیکن ان کو کہا گیا کہ خبردار یہ آپ نے کام نہیں کرنا ان کو بلا کے سمجھا دیا گیا تو آنے والا الیکشن جو ابھی تک شیڈیول نہیں ہوا وہ پہلے سے ہی متنازع ہو چکا ہے عمران خان جب الیکشن جیت کے آگئے تو ان کے متعلق کہا گیا تھا کہ یہ سیلیکٹڈ ہے سیلیکٹرز لے کے آئے ہیں لیکن اس بار یہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف ابھی آئے ہی نہیں یعنی ان کو اقتدار ملا نہیں الیکشن ہوا نہیں الیکشن متنازع ہو گیا یہ وزیراعظم بنے نہیں اور وزیراعظم سب متنازع ہو گیا اور ان کو نام دے دیا گیا ہے لادلے کا انوکھا لادلہ کھیلن کو مانگے چاند تو اس طرح کے کام ہو رہے ہیں تو اب پاکستان پیپلز پارٹی آگئی ہے میدان میں کیونکہ ظاہر ہے جب اگریشن ہوگی تو ہی ان کی کوئی سنی جائے گی اور وہ اپنا صبح بچا سکیں گے اصل دھڑکہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی ان دونوں کی پولٹیکل ارینجمنٹ نہ ہو پائے پولٹیکل انگیجمنٹ نہ ہو پائے پولٹیکل ارینجمنٹ نہ ہو پولٹیکل ایگریمنٹ نہ ہو کوئی ایسا کام نہ ہو جائے ورنہ یہ سارا کھیل ہاتھ سے نکل جائے گا کیونکہ ایک پولٹیکل فورس ہے سندھ کی معاملہ ختم ہو جائے گا پھر نہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کچھ آئے گا نہ نواز شریف کے اب ناظرین اکرام کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ ذرا ضرور سنیں پہلے سنیے خرشید شاہ کیا کہہ رہے ہیں یار میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے ہمارے دوست مولا جٹ کی طرح چیستے ہوئے آتے کنہاریل لے کے آتے مدوک لے کے آتے یہ ناظرین اکرام یہ نواز شریف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے بارے میں ایک سوال ہوا تھا کہ وہ آئے ہیں پروٹوکول کے ساتھ آئے ہیں ریڈ کارپٹ کے ساتھ آئے ہیں سیکیورٹی کے ساتھ آئے ہیں تو ان کو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ آتے مولا جٹ بن کے پھر آگے سنیے یہ کسی یہ بھی اعزام بھی لگا ہوں کہ میں یہ کہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر چارٹ جیل میں چلے جاتے جیل صاحب تو ساسدانوں کا قطب بڑھ جاتا ہماری برکروں کی عزت ہو جاتی تو وہ سیدھے جیل میں جاتے یہ ایک نہیں روایت مندی ہے کہ ہماری برکر چلی جائے وہ کہتے ہیں ہم تو فرانے کو لے گئے تھے فرانے کو لے گئے تھے ہماری برکر چلی جائے ہماری برکر چلی جائے کیا مسئل دے رہے جی اس طرح آنے سے نواز شریف کا قطب چھوٹا ہوا ہے بڑا نہیں ہے وہ چور رستے سے آئے ہیں اب آگے سنیں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کو پنکچر کرنے سے گریز کیا جائے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نقصان ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی سے ناظرین اکرام آپ سو اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس وقت انہوں نے ہلکی پھلکی موسیقی سٹارٹ کی ہوئی ہے اب اگلا سنیئے کام میں یہ الیکشن عمل نہیں ہو سکے گی کہ اگر جہاں پنکچر کیے گئے کچھ کہ آج کل پنکچر کیلئے گئے جو سو سنیئے اور اگر یہ ہوا بہت نقصان ہوگا شاید ہم نے سوچا بھی نہیں ہے اتنا بڑا نقصان ہوگا اگر کسی کو جو زبردستی اتنا پر بٹھائے گئے اس وقت سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں اور آپ کو سمجھا لگی کوشش کرتے ہیں جی بہت بڑا نقصان ہوگا اگر اس دفعہ الیکشن چوری کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے اور وہ صحیح کہہ رہی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو سارا الیکشن چوری کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے اور ایک پارٹی اور ایک لیڈر کو سب کے سب مل کے الیکشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں صرف اناؤنسمنٹ باقی ہے اب آگے سنیے خرشیشہ کیا کہتے ہیں کہ عوام کے ووٹ کو تسلیم اگر نہ کیا گیا تو ملک کو ناقابل اتلافی نقصان ہوگا اور کسی کو زبردستی لاکر اقتدار میں اگر بٹھایا گیا تو یہ ناقابل قبول ہے یہ ذرا سنیں پر سیلیکشن ہونا شروع ہو گیا اور پاکستان نے لوگوں کو موقع نہیں دیا گیا اپنا صحیح ووٹ استعمال کرنے کا چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کا بھی ہوگا تو اس سے نقصان ہی ہوگا فائدہ نہیں ہوگا اس سے عوام سے بات کی جائے عام سے رابطہ کیا جائے تو اصل اس پر ٹھونا چاہیے الیکشن کا اور پاکستان کو جو موقع اٹھانا پڑے گا اس کا مطابل ہم بھی جی ناظرین اکرام یہ تو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جبکہ مسلم لیگ نواز کیا کہہ رہی ہے ان کو امیدواروں کی تلاش ہے امیدوار نہیں مل رہے بلکل بھی نہیں مل رہے اب پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک نہیں ایک ایک ہلکے میں دس دس امیدوار ہیں دس دس خواہش ماند ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ ملے ہم حاضر ہیں اب وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے ٹکٹ کے حصول کی جبکہ نون لیگ کے پاس کوئی آ نہیں رہا جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دو تہائی اکثریت لے کر دیں ظاہر ہے جی ایچ کیو سے یہ سب کہہ رہے ہیں میرے یا آپ سے تو نہیں کہہ رہے اب پاکستان تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ٹکٹ کیسے تقسیم کرنی ہے شیئر افضل مروت امران خان سے ملے ہیں ذرا سنیں وہ کیا کہتے ہیں جی ٹکٹ میرٹ پر دیے جائیں گے اب نئے لوگ جو آ رہے ہیں پارٹی میں نئے لوگ پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں عمران خان نے کیا کہا ہے خیبر پختون خواہ سے پانچ لوگ آنا چاہ رہے ہیں تگڑے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتے ہیں شیئر افضل مروت نے عمران خان کو بتایا کہ یہ پانچ لوگ آنا چاہ رہے ہیں تو کیا حکم ہے اس پر عمران خان نے کیا کہا یہ سنیے میں نے پانچ نام سبیٹ کیے جو آ رہے ہیں ایک سخص کی حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے ان کی توہین نہیں کروں گا پبلک میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا چار لوگوں کو انہوں نے خوش آمدید کہا میں نے انہیں یہ بھی کہا جی تو آپ نے یہ ساری گفتگو سنی اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے تو یہ اس وقت کی سیچویشن ہے پاکستان پیپل پارٹی ہو یا کوئی اور جماعت ہو کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو ریزسٹ کر سکتی ہے جس کا ووٹ بینک ہے دوسرا بڑا صوبہ اس کے پاس ہے باقی تو ساری چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں بلوچستان عوامی پارٹی ہو ایم کیو ایم ہو جی ڈی اے اور کاف لیگ ہے ان کو تو وہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں ان کو تو جیسے کان سے جو ہے وہ پکڑ کے شامل کر دیں گے تو یہ صورتحال ہے آپ خود سمجھدار ہیں آپ دیکھ لیں کہ کیا ریزلٹ تیار کیا جا رہا ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا موسیقی